اور اسی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی دینیش کارٹی کی بھی ایک سٹریٹمنٹ سامنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بابا رازم انہیں لگتا ہے کہ انڈر پریشر کھیل رہے ہیں پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تعریف انہوں نے کی ہے بابا رازم کی بٹھ اسٹیل سینگ کہ وہ انڈر پریشر ہے کہ اس بات کا پریشر دیکھیں اب ہم ہر چھوٹی بڑی گیم کو پریشر پر تو نہیں ڈال سکتے نا دیکھیں ٹاپ کلاس ایتھلیٹ کیا ہوتا ہے پریشر دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر لیتا ہے میں پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں آپ پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں 3500 لوگوں کا آپ کے اوپر پریشر ہوگا اگر آپ پریشر نہیں ہنڈل کریں گے مینج نہیں کریں گے تو آپ آپ نہیں پرفارم کروائیں آپ کیوں ہیں یہاں پہ آپ دوسرے سے زیادہ بہتر پریشر ہنڈل کر رہے ہیں مجھے پانچ سو لوگ بار کہنا ہے کیا الٹیاں سی دیاں مارتا رہتا ہے تو میں نے ان کی باتوں کو سننا ہے میں نے ان کا پریشر ہنڈل کرنا ہے نا اگر میں ان باتوں کو سنوں گا یار مجھے برا برا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو بھول جاؤں گا میں نے کیا کہنا ہے تو جو ٹاپ کلاس لوگ ہوتے ہیں جو سمتنگ ڈیفرنٹ لیول پر ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ پریشر کو ہنڈل کرتے ہیں مینج کرتے ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز پرفارم کرتے ہیں اپنی ہائیس لیول کے اپنی بیسٹ ابلیٹی اس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو بابر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بہترین کھلا رہی ہیں جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ انڈر پریشر ہے وہ جس طرح سے آج اوٹ ہوئے ہیں وہ اس میں بالکل ڈی کے نے جو کہا ہے وہ اس کو دھوراتا ہے ان کی بات کو اس کے اوپر مور لگاتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ آپ کہاں کھیل رہے ہیں مطلب بال آپ اس پر جائے نہیں پائیں آگے کھیلنا ہے پیچھے کھیلنا ہے نہیں جا پائے تو وہ جواب کا جواب کا تھوٹ پروسس جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تو کئی دنوں سے یہ کر رہے ہیں بلکہ کافی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں اپنے یہاں پر کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی اس ٹیم کے جو لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں پلیئرز ان کی ایبیلٹی کے اوپر نہیں پڑا ہوا ہے یہ کھیل کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی اور جن کو ٹائملی ایڈریس کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے حافظ صاحب نو وکٹس گر چکی ہیں سلمان علی آگا بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور ایک ہی اب میرا خیال ہے کہ اب عبرار اور ان کے ساتھ کھیلیں گے اپنا عبرار کھیل رہے ہوں گے یا پھر 59 رنز بنا کر آٹ ہوں حافظ صاحب اب بھی آپ نے جس طرح سے تعریف کی بنگلہ دیش کے بالرز کی پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس کس سے زیادہ آپ کو امید ہے کیونکہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو حمزہ کھیل رہے ہیں اب عبرار کھیل رہے ہیں حمزہ کی بھی ایک نئی ایڈیشن ہے اب عبرار کی بھی نئی ایڈیشن ہے دونوں کس طرح سے پریشر ہینڈل کرتے ہیں ہو سکتا ہے بالکل اپنا اپنی پریزن جسٹیفائی نہ کر پائیں ہو سکتا ہے واقعی کچھ بہت اچھا کر کے دکھاتے ہیں کہ کون سا آپ کو بولر اس وقت اس کیلپر کا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہتر پریشر ہینڈل کرتے ہوئے میچ میں زیادہ وقت لے سکتا ہے دیکھیں اب عبرار سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا مسٹری جو ہے اگر اس کے اوپر اگر وہ اچھا نہیں کھیل پاتے لیکن بنگلہ دیش کی بیٹنگ سالڈ ہے بنگلہ دیش کی بیٹنگ میں آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو جن کا بہتر ٹیمپرمنٹ ہے اور انہیں پہلی اننگز میں اس کا اظہار بھی کیا ہے اور وہ زیادہ بہتر اس میں ہیں فارم میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو اعتماد کے حساب سے بہتر کہہ سکتے ہیں اللہ کرے کہ وہ بہتر پرفارم کریں انپلیبل بال آپ کو کرنا پڑیں گے یہاں پر ان کو آہوٹ کرنے کے لئے دیکھیں شادمان نے پچھلے اننگز میں پچھلے ٹیسٹ مائچ میں بڑی اچھی باری لگائی تھی بنگلہ دیش کی طرف سے پھر مشفق بہت اچھا کھیلے تھے لیٹن ڈاس پڑا اچھا شانٹون کے چار پانچ شاکی بھی بن جو ہیں وہ ان کی بیٹنگ زیادہ سٹیبل نظر آ رہی ہے پاکستان کی نسبت اور زیادہ اچھے اعتماد میں ہیں میر حمزہ بڑے اچھے کنٹرول کے ساتھ بال کرتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ان کو پچھ سے اتنا مدد ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے پیس بڑا میٹر کرتی ہے جب آپ ون فورٹی فائیو سکس سیون ایٹ ون فورٹی نائن ون ففٹی ون ففٹی ون کو ٹچ کرتے ہیں اس کا پریشر ڈیفرنٹ ہے جب آپ ون تھرٹی اور ایک سو دو سو چواتر پر سارے اوٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کا کیا کرنا ہے ففٹی ایٹ کا ففٹی سیون کا یہ کوئی میٹر نہیں کرتے ہیں ٹیسٹ میچ میں آپ کو ایک سو ڈیڑھ سو دو سو رنز برانا ہوتے ہیں اور اب جس نے یہ بلہ مارا ہے نا اپنے ٹانگ پہ یہ بلہ کئی اور مارنا چاہیے اس طرح کا شورٹ کھیلنے کے بعد اور پہلا دن ہے دیکھیں دن بھی پورا نہیں گزرا ہے تو یہ تو پھر گئی ہمارے ہاتھ سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر اگر چار دن پورا کھیل ہوتا ہے پورے چار دن کھیل ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ میچ اور مہدی اسن نے پانچ اوٹ کر دی پچھلے میچ پچھلی اننگز میں انہوں نے چار اوٹ کیے تھے چار اور پانچ نو انہوں نے دو اننگز میں اوٹ کر دی ہیں پاکستان کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے پلیئرز کو اپنا رانکنگ میں اوپر آنے کے لیے خوش کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے جب ہم بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش اپنے پلٹیکل سینیریو سے گزر رہا ہے تو ان کے لیے کتنا ٹاف ہوگا تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جیت جائے پاکستان کو جیتنا ہے لیکن بنگلہ دیش کا جو مرال ہے حافظ صاحب نے اس وقت بھی بولا تھا اور ڈرڈر کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نہیں پاکستان جیتنا ہے دیکھیں ابھی آپ نے دینش کارتک کے بات کی اور انہوں نے بابر آزم کے بارے میں بات کی بابر آزم کا حوالہ دی یہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے آئی ہے شاکی بحلو حسن کیا حوالے سے کیا خبریں تھی اور پھر ان کے ملک میں جس طرح کی حالات تھیں وہ کیا خبریں تھی کیا بابر ان چیزوں سے گزر رہے ہیں اس کے باوجود بھی مشفق الرحیم کی بیٹنگ کو دیکھیں ان سب کا جو کھیل کو جو اپروچ کر رہے ہیں وہ وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بہتر کنڈیشنز کو اڈیپٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ٹیکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں ان کی منوورنگ پاکستان سے زیادہ بہتر ہے مطلب کیسے سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہے کیسے اپورچنیٹیز کرنی ہے ان کو گریپ کرنا ہے کیسے آپ نے دباؤ بنانا ہے اگلے بلے باز کے اوپر تو وہ انہوں نے وہ کر رہے ہیں مطلب ایک طرف سے وہ اٹیک کرتے ہیں تو بیٹس مین کو دوسری طرف سے وہ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں دوسری انٹ سے وکٹ لے لیتے ہیں اس ساری کی ساری صورتحال میں جب آپ دو سو چوتر اور یہ پاکستان کی ایکچول جو بیٹنگ کی سٹرنٹھ ہے نا وہ یہی ہے حافظ صاحب ٹو سیمنٹی فور رنس دیکھیں آپ آسٹریلیا کے تینوں ٹیسٹ میچز اٹھا کر دیکھیں پاکستان نے کتنے رنس سکور کی ہیں حافظ صاحب وہ تو پھر بھی آسٹریلیا تھا بنگلہ دیش کے خلاف اپنی ہوم گرامنٹس پر آپ نے خود میچ رکھا راولپنڈی میں دیکھیں جو آپ کی سٹرنٹھ ہے نا آپ کی سٹرنٹھ جو نظر آتی ہے جو آپ ایوریج کرتے ہیں نا اس کو کہ پورے سال میں آپ کی آسٹ رنس کتنے بناتے ہیں تو یہی نکلتے ہیں پاکستان کے جو ایوریج ہے جب چھے باریاں آپ نے لی وہاں پر آسٹریلیا میں آپ نے وہاں پر بھی دوسرا نیا بال نہیں کھیلا آبی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں ایشیا کا پاکستان بری پرفارمنس پاکستان کی اوڈی آئے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس بری پرفارمنس پاکستان کا آسٹریلیا ٹیسٹ بری پرفارمنس نیوزیلینڈ بری پرفارمنس نیوزیلینڈ ہوم گرامنٹس پاکستان فلوپ پاکستان آئرلینڈ فلوپ پاکستان انگلینڈ فلوپ پاکستان ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ فلوپ پاکستان یہاں پر بنگرادش کے خلاف اور پاکستان کی جو ایک لیجنڈز کی جو ایک جو یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا تھا وہاں پر بھی ہم ہارے ہم مسلسل کرکٹ میں اتنا ہار رہے ہیں اتنا ہار رہے ہیں کہ ہم جو رکھتا ہے کہ ہار پیننے کی ضرورت ہے ہم سب کو دیکھیں ایک افسوسناک صورتحال ہے کاش کہ اس کو سنجیدہ لیا جائے اور کاش کہ اس کے اوپر بہتر انداز میں فیصلی کیا جائیں یہ کوئی اتنی اچھی اچھا نہیں ہے خوشکن نہیں ہے پاکستان کے لیے تین دن کا کھیل باقی ہوگا اس کے بعد اور اب انہوں نے کیا دو سو چوہتر اتنے پیار سے چوہتر نہ بولیں حافظ صاحب یہ تو چھتر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے دو سیمیٹی فور کا سکور لے آپ سینیریوز بنائیں سینیریوز بنائیں کہ اگر کل کا سارا دن وہ کھیلتے ہیں اور ایک کل کا ہے تیسرا دن اگر بارش نہیں ہوتی سارا دن وہ کھیلتے ہیں ایٹی ٹو آورز آج ہوئے ہیں نو اس کو لے لیں اور حافظ صاحب اتنا حافظ سینیریو کرنے کی ضرورتی نہیں اگر آپ سیمیٹی فور بنگلہ دیش کے لیے کیا مشکل ہے بنگلہ دیش میس لے گئے ہے پاکستان ہائے گئے نہیں نہیں دیکھیں نا سینیریوز بننے ہیں کیونکہ ابھی پاکستان نے سیکنڈ اننگز کھیل لی ہے بنگلہ دیش نے پھر اس کو چیز کر لی ہے اس کے لیے پاکستان کو بے کس رہنگی ہوئی تین باریاں ابھی باقی جو ہونی ہے تین باریاں ہونی ہے تو آگ کے بعد تین دن باقی ہیں تین دن باقی ہیں تو میاج کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے میاج کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کل کا دن پورا بیٹنگ کرتا ہے پورا دن کیوں وہ آدھا دن میں بیٹنگ کر کے سکوٹ کر لیں پاکستان سے بہتر رنز کریں گے اور اگر وہ تین سیشن کل کے اور ایک سیشن ڈیڑھ سیشن کل کھیلتے ہیں ساڑھے چار سیشن اور وہ اتنے رنز آن بورڈ کرتے ہیں جس میں ان کو کچھ پاکستان کے اوپر سو 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 مدد چار سو رنز اگر کر لیں تو سو سو رنز کی برتریہ آ جاتی ہے سو سو رنز کے بعد وہ پاکستان کو بیٹنگ کے لیے دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر پاکستان سو سو رنز خسارے میں جا کر بیٹنگ شروع کرتا ہے تو کل کا حافظ آپ دیکھتے ہوئے بھی مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی تک امید کیوں نظر آتی ہے امید نہیں ہے میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ پاکستان نے بھسنا ہے نہ نا لے کے جائے ہم یہی پر ٹھیک ہے ہمیں حافظ آپ پاکستان خسارے میں ہے وہ اسی طرف جائیں گے نا لیکن پانچویں دن میں جائیں گے نا تو ہم پہنچویں پیاری کریں نا فنٹلی پرپیئر ہو جائیں گے کیونکہ آپ امید دلا جاتے ہیں پھر ہم میں آپ کو پانچویں دن تک لے کے جاتا سوا سو رنز کی اگر لیڈ کے ساتھ یہ تب تھے جب پاکستان نے چار سو سو اوپر رنز دیئے تھے نہیں بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش نے اس وقت لیڈ لی تھی جب پاکستان نے چار سو زیادہ اب وہ تو بنگلہ دیش مجھے لگتا ہے دائیسو تیسوں کی لیڈ لے سکتا دیکھیں دیکھیں آج چونکہ آج اس ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن ہے باقی تین دن باقی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کا پہلے پنتالیس یا پچاس سو بز کا کھیل ہوا تھا سو اب اگر اس طریقے سے ہوتا ہے کل تیسرا دن وہ بیٹنگ کرتے ہیں چوتھا دن کے ڈیٹ سیشن بیٹنگ کرتے ہیں اور سوا کے سورنس کی لیڈ لے لیتے ہیں اور پاکستان جاتے ہیں پھر پاکستان کے اوپر پاکستان پھر میچ آرنے کی طرف جائے گا کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پانا کہ ہم اس کو ڈرو کی طرف جائے گا اچھا مطلب بنگلہ دیش اپنی پہلے تو پاکستان پر مہربانی کر گیا اپنی وکٹس گوائے اب یہ چیلنج ہے پاکستان کی باولنگ کے لیے کہ آپ کیا واقعی پاکستان کی باولنگ ان کو ان جو دو سو چوہتر رنس پاکستان نے کی ہیں اس سے کام رنس میں آؤٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے حافظ صاحب بات کرتے ہوئے بھی ہس رہے ہیں مطلب میں سمجھتی ہوں نا ہماری بہت آف دا ریکڈ بھی ڈسکشن ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی مسکر آ رہے ہیں میں تو آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے اگر پاکستان حافظ صاحب پاکستان ہار گیا ہے ہتم ہو گئی کہانی دیکھیں بات یہ ہے ایک سپیل لگتا ہے ایک سپیل لگتا ہے فرض کر لیں نا فرض کر لیں کیوں فرض کریں اپنے پانچ عوض میں تین بھٹے لیں آپ فرض ہی نہیں رہے گا آپ فرض ہو ہی نہیں رہے یہ کہانی بس چلو پھر عرض کر لیتے ہیں نہیں تو پھر عرض کر لیتے ہیں انتہائی افسوسناک سیچویشن ہے حافظ صاحب انتہائی افسوسناک سیچویشن ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف اپنی ہوم گراؤنڈز میں ایسے سٹیڈیم میں جہاں پر آپ پہلے میچ کھیل چکے ہیں اور ہار چکے ہیں وہاں پر آپ دوبارہ سے ہارنے کے لیے آگئے ہیں میں نا آتے بارش ہی ہوتی نہیں بس نوی بارش کروا اس کا مطلب یہ کچھ نیا نہیں ہوا اس میچ میں آپ کے کہنے کہیے مطلب نہیں پہلے سے بھی بتر ہوئے حافظ صاحب وائٹ واش ہے ختم ہے کہانی اوور اہی افسوسناک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابھی ایک اننگز ہوئی ہے پاکستان نے سیکنڈ اننگز ابھی پاکستان نے بالنگ کرنی ہے اگر پاکستان کے بالنگز زیادہ بہتر رسپاؤنڈ کرتے ہیں مدد تو موجود ہے آپ کو باؤنس مل رہا ہے آپ کو آف تا پچھ بھی جیسے آپ نے تسکین کاؤٹ دیکھا ہے اور فاس بالنگز کے بالنگز ہمیں تو پتہ ہی نہیں چال رہا ہے ان کو لینا چاہیے وہی بالنگز کے پاس بھی ہے وہی پیچ ان کے پاس بھی ہے زیادہ مشکل ہوگا اب تیسے دن میں کل انہوں نے بیٹنگ کرنی ہے نا حافظہ ون نائنٹی ون رنز بنگلہ دیش کی طرف سے کیے تھے مشفق مشفق الرحمن نے مین آف دا میکش بنے آپ دیکھیں کہ کیا ان کے لیے ابھی دوبارہ سے اب تو وہ زیادہ بلکہ دیکھیں مشفق الرحیم تک آنا ہے اس سے پہلے بکٹیں حاصل کرنی ہے اس سے پہلے بھی بلے باز موجود ہیں اگر وہیں سے پارٹری شپ لگ جاتی ہے دیکھیں 247 کا پریشر نہیں ہوگا اتنا زیادہ اگر ان کی ایک دو ایک پارٹری شپ پہلے لگ جاتی ہے یہ ایک دو بیٹسمن ان کے اچھے کھیل جاتی ہیں تو شفٹ ہوگا پریشر پاکستان کے اوپر کیونکہ ایک تو 274 کا 274 رنز ہیں جو کہ کم ہیں اور اگر سو 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 کی پارٹری شپ لگ جاتی ہے تو پھر پریشر پاکستان کے اوپر ہوگا بنگلش کمفٹیبل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس رنز کے قریب جا رہے ہیں جو پاکستان نے آن بورڈ کی ہیں تو پاکستان کور جات دباؤ میں آئے گا تو دباؤ میں تو مچہ نہیں کھیل رہے ہیں تو پاکستان ہی خوبصورتی سے بات کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی سو ساتھ سو رنز دیں ہیں